اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آج آغاز میں میں مہدل بلاغا مولا اطلاع امیر محمی علیہ وآلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا امیران عورت ہے آئم علم انگر تشکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عورت جو ناقص العقل ہے عورت جو ناقص الایمان ہے عورت جو ناقص المیراس ہے ان تینوں چیزوں میں عورت ناقص ہے مولا کا اشارت عقل ناقص ہے میراس میں ناقص ہے ایمان میں ناقص ہے اور اس کے بعد اشارت فرماتے ہیں کہ کبھی عورت سے مشکرہ نہ لو بری عورت ہو یا اچھی عورت پر اچھی عورت سے اگر مشکرہ کر لیا تو اس کو یہ غرور ہو جائے گا کہ مرد اس سے مشکرہ نہ رہا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ تم کو صحیح مشکرہ دے اس لیے کہ عقل میں قامل نہیں میراس میں قامل نہیں ایمان میں قامل نہیں اب تشریف کی لہج الملاوہ کے جس میں بھی شارے ہیں انہوں نے تشریف کی ہے لیکن میرے لیے تشریف جرہ مشکل ہے اس لیے کہ میں مندر سے ان چیزوں کو اس طرح بیان کرنے کا آدھی نہیں میں اس طرح بیان نہیں کر سکتا عقل ناقص ہے اس کی مثال آپ نے فرمائی کہ مرد دو گواہ ہیں اور پھر چار گواہ ہیں یعنی ایک قامل مرد کی گواہی کے مطابلے میں دو اپنی لائی جائیں ایک عورت اس وقت آتی کہ جب وہ عقل میں قامل ہوتی ایک مرد کے برادر دو عورتیں ہیں گواہی میں نیراج میں مرد کا دوڑا عصہ ہے عورت کا دوڑا عصہ ہے اور ایمان میں مرد قامل ہے عورت ناقص ہے ان مردوں میں کہ مرد کی عبادات نماز اور روزہ قضا نہیں ہو سکتے مرد ایمان میں قامل نہیں مولا اے قائنات کا ارشاد ہے دنیا حیران ہے کہ مولا اے قائنات نے عورتوں کے بارے میں ایسا خود بات کیوں دیا شاعریں جو ہیں وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ خود بات کب دیا گیا اور کیوں دیا گیا جہاں سارا جیسی عورت ہو آجرا جیسی عورت ہو دلقیر جیسی عورت ہو مریم جیسی عورت ہو جہاں شہزادی اے قانون جیسی ملکہ اے قانون ہو اور ایسا خود بات مولا اے قائنات پہ جو بتا یہ چلا کہ وقتی طور پر کچھ عورتوں سے علی کو جو صدمہ پہنچا تھا اس تجربہ کی روشنی نے یہ خود باتیا اس ظلم قائنات کی ہر عورت نہیں آئے گی یہ عورت آئے گی اس قدرے کے ظلم جو عورت کے مقابل تلواز خیج کرا جاں سلواز کریے آپ یہ تیمن نہ کی امان کو پہچان نہ سکی انہائج میں تیمن نہ کی امان وقت کو پہچان نہ سکی جگڑا وراسط کا لیا ہے وراسط کا مطلع سبز نہ سکی یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان مثالوں پر واضح کرنے کے لئے جگہ جگہ عورتوں کا ذکر کیا دو رہا ہے تاکہ دنیا کے سمجھ میں آ جائے کہ عورت کیا ہے اور جہاں پر یہ رشتے موسیقے موسیقے بیدہ ہوتے ہیں ایک میں عرب والوں میں ایک ایسا بھی مسئلہ تھا کہ عرب والے داستانوں کو پسند کرتے تھے جس میں اس کے دل بیدہ سے تربندگار نزاز یہ عرب سمجھتا تھا ان کا کوئی قصیدہ اور قصیدے کی کوئی تشبیر ان داستانوں سے خالی نہیں ہوتی تھی عرب کا کوئی بھی قصیدہ اٹھا کر دیکھ لیجئے تشبیر میں جس نے اس کا زندہ ہے اور یہ تحانیہ عرب سے آئی مجنو اور قید کی تحانیہ وامس کی تحانیہ یہ سب عرب کی ایجاد تردہ داستانی تھی جو پروردگار نزاز عرب سمجھ رہا تھا تو اس نے کہا بہت شاقین ہو تم ان داستانوں کے قلعہ اندیت میں قصہ قرآن میں سناتے ہیں اور ہم جو قصہ تمہیں قرآن میں سناتے ہیں ہم اسے احسن الاسد کہتے ہیں تمام قصوں میں سب سے احسن سب سے بہترین قصہ پرنام ہے سورہ یوسف یہ قلعہ پاک کا پارنا سورہ ہے ایک سو دس آلات کا سورہ ہے قصہ پورا پرنا نہیں اکثر مجالیس میں پرچھتا ہوں اس کا بے حصہ پرنا ہے مجھ کو جو عورت سے متعلق تب جو رکھئے گا جو عورت سے متعلق ہے یوسف یوسف نوی یا دس درست پھے کسیوں نے ٹھیکے گئے بھائیوں نے پھیکا میں مکسر پر رہا ہوں اس لئے کہ مجھے آگے جانا ہے سردار قدیلہ نے اپنے سے نکالا لے کر چلا اور یوسف کے بھائیوں نے اس کے ہاتھ چند قوریوں نے یوسف کو بیش دیا اس نے جب پچھے کو دیکھا کہ اتنا حسین طاویہ ان میں مصور کی حدیثوں کی روشنی میں کہ یوسف کے بال خندریالوں پہ آنکھ یہ کیا بھی لفظ کا تیلی لٹھا گیا ہے تاریخوں میں اور تفسیروں میں اور جس پر گولتے تھے کہ چند کی چند سے نیر پکلتا تھا اور اور پھول گر رہے ہیں پرس رہے ہیں اور جب چلتے تھے تو لگتا تھا کہ آسمان پر چانگ رمان ہے یہ یوسف کا تراثہ مصور نے بیان کیا اور یہ نیر تھا کہ جیسے شیشے پر ہاتھ رنگ پر رنگ نیلہ ہو جائے سر سے پیر تک صدی تھے سدا ہاتھ میں بسے ہوئے تھے یہ حیوسف تفرہ تھا یعنی تائرات میں ایسا حسین بچہ پیدا نہیں ہیا تھا واہد مثال تھے حسن جمال میں یوسف سودادر نے کہا ہم اسے مصر کے بازار میں بیچیں گے جو قیمت جہت پائیں گے مصر کا بازار دنیا کا سب سے بڑا بازار تھا اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ولی اتنے مصر جو پیران مصر تھا اس کے اندر میں 307 دنیا کے بادشاہ تھے جو اس کو خراج دیتے تھے 307 بادشاہ اس کو تلف ادا کرتے تھے تو جب وہ بازار میں آتا تھا تو یاد کا مجمع ہوتا تھا جب چیزیں دکھتی تھیں اس بازار میں اس نے تیع کیا ہم یوسف کے خرید یں گے اب یوسف راہ میں تھے کہ مصر کے بازار میں اعلان ہو گیا ایسا بھی غلام آ رہا ہے جس کا سراتہ ایسا ہے جس کی غطار ایسی ہے جس کی غطار ایسی ہے اتنی شہرت ہوئی کہ 365 بادشاہ اس بازار میں اس غلام کو دیکھنے آئے خود مصر آیا عزی مصر جو بزیر ازانہ تھا قرآن کا وہ بھی آیا اس کی جوزہ بھی آئی یہاں تک کے لاتوں پر مجھلہ ہو گیا اور وہ رات ایسی تھی کہ مصر میں کوئی شہر آن ہوئی صرف اس غلام کو دیکھ لینے کی تمنہ میں کہ ہم قیمت چمہ کر کے لئے جائیں شاید ہم اس تاریخ میں اور تفسیر میں علم معصور میں یہ ہے کہ 12000 ایسی دوشیزائیں میں 300 پیسک کا شاہر جرد کھلو کی گئی تھی جو بھی نابایت تھی اب یہ سورہ عیسیت ہے اور ہمارا عنوان ہے یہ مسائل سامنے آئیں گے اس کو ذرا صبر سے سنیے گا اور اس میں اپنے ذہن کو کہتی ہی اتنی نام کے سام اور دھان کے سام میں مرح والے کے مدی بھی مرنگا تو تاریخ میں یہ ہے کہ جس جس کی نظر یوسف کا پڑی تو امام صادق فرماتے ہیں کہ جس کی نظر پر جاتی تھی یوسف پر ایک نظر میں وہ یوسف تشاہتہ ہو جاتا تھا امام فرماتے پھر نگاہ یوسف سے ہٹا نہیں سکتا تھا ایسا حسین انساء پھل لگنے لگنے جو نہ پھل کسی نے مجھ کے اندر منہ دین دادا کیا کسی نے نہ کہ صرف خریب نے کی بوشش کی لیکن بار بار عزیز نسر کی زوجہ جس کا نام تاریخ میں زلائقہ بتایا ہے کلپی اس کا بہت مشکل ہے زی پر زبر ہے نام پر دیش ہے عبرانی میں کلپی کچھ اور عربی میں کچھ اور ہے لیکن عام طور سے یا لوگ زلائقہ بولتے ہیں یا زلائقہ بولتے ہیں لیکن زی لگ خواہ ہے اور یہ مشکل ہے پساہ سے آ رہی ہے اس لیے میں زلائقہ ہی کروں کا اس لیے کہ علماء یہ بولتے آئے زلائقہ نے یہ کہا اپنے شوہر عزیز مصر سے کہ تم اعلان کرے کہ خزانے میں جو کچھ ہے سب دے کر ہم حسن کو کری دیں گے سردار میں دیکھا کہ دیمت پڑھتی جا رہی ہے دوسرے یہ بھی کم ہے آخر میں تیسلہ یہ ہوا کہ تراغی لس کیا جائے تراغی کے تلے میں یوسف کو بٹھایا جائے تراغی کے دوسرے تلے میں جوا حراث رکھے جائے چاہدی رکھے جائے سونا رکھا جائے تاپیر رکھا جائے یسف رکھا جائے یا گھوٹ رکھا جائے سونا رکھا جائے نیل تامبا رکھا جائے سارے خزانوں مصر کے پھوٹ کر دیئے گئے تراغی کے تلے میں لیکن یوسف کا تلہ نہ اتھنا تھا نہ یہ کرائے رہا یوسف دیکھتے رہے اس بار دیکھا کہ خزانہ خالی ہو گیا خاموشی چھا گئی کہ یہ کیا پر کہے ہو تک تولا جا رہا ہے پر نبیت دینک میں نہیں تلتی اسمت دینک میں نہیں تلتی سارے کریے رہے اسمت دینک میں نہیں تلات کرتی یہ یوسف تھے یہ آخری نبیت تھی یہ آخری نبیت تھی ابھی تالی نے آخر کہا بیت سارے آؤ ہمت دائم اور کہتے ہیں جتنی تیلت کہو دے دیں اینی لائلہ نہ کہو سونے کا پاس دیں اینی لائلہ نہ کہو سرداروں کی دیتی ہزینا پیش کر دیں اینی لائلہ نہ کہو آپ معصور کرتا چچا بس یہ ہے جب آپ ان سے جاتر کہو دیجئے تو یہ ایک حاج پر آفتان رکھ دیں ایک حاج پر محطان رکھ دیں پھر بھی یہ تلما تلما نہیں چلیں گا نبو اکتولی نہیں جاتی بات تبتیو نہیں کی یہ حق تھی یہ تولنے کی حق تھی نبی نے حق تمام تھی یہ بس یقیمت ہے کہ آفتاب اتحاد پر رکھتا جائے تو خودر کو آواز کی یقیمت بھی تو قیمت ہے اور تو ہاں بھی آفتاب کمت آئے گا تو میری اتحاد چاند چاند آدھ پر گناہ گناہ کہ ادھر آؤ نبیت دیند تو نہیں ٹونی جاتی ادھر آؤ ایک تاغذ لاؤ کمت رکھے تاغذ لاؤ کلم لاؤ ایک نبی چہرہ ہے مصر کی تیری امت سے کلم لاؤ تاغذ لاؤ ابھی موسیقی امت سمجھ گئی ہمارے مطلب کی بات لکھے گا ہمارے سائے بے کی بات لکھے گا قلب اور طاغش دے دیا اے مصر کی امت تو بہر خشکشمت دی یہ نبی کی بات سمجھ گئی اے اس دکھ بک بہر کا کیا دھو کہ نبی صلی اللہ مانگ رہا تھا طاغش مانگ رہا تھا تہہیزیان ہو گیا تہہیزیان ہو گیا یہ سکت برے خشکشمت ہو ملزان نہیں جگا طاغش ملا قلب ملا اس پر لکھا بسم اللہ ہے رہمان رہی کہ یہ طاغش پہ تکڑا تراغشی کے تلے میں رج دو طاغش رتھا گیا تلے جوڑے برابر رہ گئے یہ سکتی قیمت لگ گئی بات ابھی ختم نہیں ہے یہ سکتی قیمت لگ گئی کیا قیمت لگی قرآن کی ایک آیت میں نبی چل گیا قرآن کی ایک آیت میں یہ سکتی قیمت لگ گئی وہ آن کی ایک آیت کے برابر زہرہ نے ایک روٹی پتائی ایک حضہ کے لیے ایک علی کے لیے ایک حسن کے لیے ایک حسین کے لیے ایک تن یتیم آیا ایک تن یتیر آیا ایک تن فقیر آیا اور تین دکھے دیاں دیں پاس ایک دن پاس ایک دن پاس ایک دن پاندرہ روٹیاں چاہ دہا پہنچی تکی سائتوں کا سورہ سورہ جہر آیا پاندرہ روٹیوں کو تہلا تو ہر روٹی کا بس اور آیا کی دوارتوں سے برابر پہ ایک دار کی روٹی کا بس دوارتوں نے لگی دوارت ایک آئے ہر آیا کی دین یہاں تو پیزا تو ہاں کی روٹی کا نمن دعاโر Seoul تو بزاتہ بزن کیا ہوگا عورت اور اسلام بسلام پڑھئے گا بزاتہ بزن کے بیٹھا دو پھرن زہرہ پہ گفتگی ہوگی پھرن زہرہ پہ گفتگی کریں گے یوسف کو قیمت لکھ گئی یوسف بکھ گئے اب جو عزیزے کیسے کو یوسف کو لے کر آیا تو پہ جلو سا ہم اولاد نہیں لکھتے اس کو پالو اس کو پرورش کرو تاکہ ہم داد میں اسے بیٹا بنا لیں یہ ہمارے بڑھاتی اسہارہ بن جائے لیکن پہلی نظر جو پڑی تھی اس کو سنوہ تک کہ عزیزے مصری یہ کہہ رہا ہے اس کے بیٹا بنا لیں گے اشارے میں باتیں ہوگی صاحب کہ ایک چیز بتا دے یہ بات نہیں بتاؤں گا کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا اور اگر میں نہ بتاؤں تو میں آرام سے پڑھ سکتا ہوں لیکن میں ستابت میں خیالت میں پسند نہیں لگتا اگر میں نہ بتاؤں تو آرام سے سکتا چھلا جاؤں جو چاہے کریں اس لئے کہ ایسا کچھ پہتیا گیا ہے جو عورتوں نے بھی سنا ہے مرگوں نے بھی سنا ہے سب چھن رہے کہ اپنے اس پاس ہوگی سکتا کہ سکتا سکتا ہے foretوں نے بھی سامن، کسی جو بازchu سکتا ہے ساکتا ہے foretوں نے بھی سنا ہے monsters Every yoke That somebody humor Wolf people How we us What on that موسیقی آپ جو مجھے نہیں پتا کہ قائد کیا ہے آیا شادی کے بعد بتا دے یا نہیں میں نے دیری حدیث کہیں نہیں دیکھی لیکن آقل کہتی ہے آقل کہتی ہے اس لیے میں چہرائی نہیں جاؤں گا اس سارے میں بات کروں گا اس کے دیمانے تک تھا اس کی تو نظر جانے کون سی نظر تھی کہ آن سی نظر تھی کہ آن ست باتیں اشاروں میں ہیں کاش کے ہمارے بچے اور جوان ان کو سمجھنے نہ سمجھنے آئے تو پھر تفسیر کو سامنے رکھیں ہاشیے پڑھیں تفسیر نمونہ بھی مہدید ہے مہدیدی کی تفسیر بھی مہدید ہے ہنوارو مذہب کی ہے ممدیل احمد صاحب کی تفسیر بھی ہے کرمان علی صاحب کی بھی تفسیر ہے یہ اندید کی تفسیریں میں نے آپ کو گلوا دی اس میں جو بڑھیں گے وہی بھائیں گے جو نتا ہو آو تفسیریں بھی مہدید ہے لیکن آج میں مشہور ہو چکا تھا مجسمہ سازی میں اور پہنٹی میں تفسیریں ایسی بنید ہے کہ سات برس جوسف نے اسی سکمرے نے گزاری لیکن آج بکھا کر کبھی بھی مہدید ہے بکھا کر کسے کرو کسے کرو داشت میں نے ناؤگیمان ان داتوں کو سمطھ لائیں کہ عورت موجود کیوں ہے میرا اور شیرہ یہ سکت قلعہ میں تاک میں کیوں رکھا گیا یہ کسے کہتے کہ تفسیریں ہٹا دے غلام بن کر آئے تھے مانکہ سے کسے کہتے کہ یہ کیا کیا ہے تو نے کبھی دیواروں کی طرف نہیں دیکھا کبھی دیواروں کی طرف نہیں دیکھا اچانت سات برس گزرے تو یوسف انیس برس کے ہو گئے تاریخ اور تقصیل لکھتی ہے کہ انیس برس کے جوان کا فد ایسا تھا سینہ ایسا تھا پھرے بازی ایسے تھے جب آلد یہ تھا جدر سے یوسف گزر جائے بجلیہ ترکے اور جنہیں اشاروں ہیں یہ جب بجلیوں اترکے اور جرے اور جس سرمت کا گر جائے اسے خواہ کے سر بنا دے ایسی کلکتی ہے بجلیہ جدر سے یوسف چلے جائے اور جلیسہ کی نگاہیں ادھر ادھر جدر یوسف جلیسہ کی نگاہیں یوسف سے حقی نہیں تھیں وہ سارے کام کرتے تھے سارے کام کرتے تھے لیکن مالکہ کی نگاہر ادھر جدر وہ جوان جائے وہ خوبری جائے وہ حقی جائے یہاں تک پہ جلیسہ آتا دے خاصل جس کے ساتھ پروازوں تھے ساتھ پروازوں کو پار کر کے غلوط میں جلیسہ آتی تھی یہاں وہ آرام کرتی تھی ایک بار آتا کہا لیسف وہ جو میرے رہنے کا خاص بجرا ہے وہاں میں اپنے جلیسہ ہار بھی لائی ہوں تم چلے جاؤ اس ہار کو جلدی لاؤ مجھے ایک محبن میں جانا ہے مجھے ایک مجلس میں جانا ہے میں تیار ہو کر نکلی ہوں لیکن اب اتنی دیر میں واپس نہیں جانا چاہتی اتنا پاسلہ تھا سات دروازوں کا سبجھو رکھئے گا تاکہ یہ باپے بعد میں آتے سبجھ میں آتی ہے اتنا پاسلہ تھا کہ میں نہیں جانا چاہتی یوسیپ چلے ایک دروازہ دوسرا دروازہ د architect پیچھے زلوہ خال tents یوسیپ نے پر ہلا دروازہ پار کیا اس نے رلہ پر ہلا دروازہ ب�ת کیا یوسیپ نے دیسرے دروازوں پھار کیا جلوہ کا دیسرا دروازہ بٹ گیا کہہے تک любим grande خاص میں یوسیپ پہنچے یوسیپ جانا پھر ہلا ہے قرآن نے اپنی ساتھ دہ کی طرف غدب کر آیا قرآن کہتا ہے کہ پھر سر پر لیتی اور آیت یہ کہتی ہے کہ بچ جلے کانے دنا کہا اور اے قرآن تیرے عدد سے میں نشاعر کسے دنا کہا اے یوسف یو آؤ آیت نے بچے دنا کہا یو آؤ اغدار جلے کانے دنا کہا اس بک پر گئی جس کی وہ پیجہ کرتی تھی جس کی آنکھیں ہیرے کی چلت رہی تھی یوسف نے بھی اگر دے تھا جلے تھا کھڑرا گئی کھڑ کر گئی دکھ کی آنکھ پر پتی رہی یوسف نے کہا یہ کیا کیا کہ میں در گئی میرا خدا مجھے دے کر آئے تب انہیں اپنے خدا کی نگاہوں کو تو بھاپ دیا میرا خدا کو ربزرطن کے بھری رہے اس سے کوئسے چھنکو کہیں تو دکھو ہاتے ہی بے سلوات کر گئے گا اس سے نیک ایسے چھتے کہ یوسف تماننا میں دن گزارے تھے لے آج نوکا آ گیا یونے تھا تری یوسف بھاگے یوسف بھاگے دروازہ بن تھا پالا پڑا گیا تھا تو توجہ رکھی ہوگا میری خدا پھیک ہوگا یوسف بھاگے پالا پڑا تھا یوسف بھنا تھا تو کارس تامر کی طرف پہہگے میں ہاتھ بڑا ہاتھ بڑھنا تھا پالا پیتا دروازہ کھلا دوسرا کھلا دوسرا کھلا ایمان بہتا جاتا ہے دروازے بھٹے جاتے ہیں ایمان کو دروازہ روک نہیں شکتا ایمان کو دروازہ روک نہیں شکتا دوسرا کھلا بتا ہے تو سارا ایمان شیئتا جب تمہیں ایمان کے پیچھے آئے گا تو جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے علی بھوٹھوڑی پھلیں گے اس دات کو تو نیغانیش نے بتایا ان نکات کو شائر بتا سکتا ہے نیشانی شائر بتاتا ہے علی بھوٹھوڑی پھلیں گے یہ پہتر دروازہ پھولیں گے علی بھوٹھوڑی نے کیا کہا کہ عزت سے جو آزاد کیا بھوٹھوڑا نے ایتری مصرہ ہے اور سمجھ سکے تو سمجھ لے کہ عزت سے جو آزاد کیا بھوٹھوڑا نے پھلوا دیئے پھلوا دیئے پھلوا دیئے حکم دیا علی بھوٹھوڑا جنت کانا رہا ہے دروازے کو کھول لے مشکل کشا اشارہ کرے اور دروازہ نہیں پھلے گا ساری حیات اسے پھتا رہا ہے جب اس کے پیچھے پہنچیں گے یہ انشارہ کرے گا کہ درس کے پر کھلتے جائیں گے یہ بھوٹھوڑا ہے یہ سکھ کر رہے تھے دروازے پھل رہے تھے آخری دروازہ یہ سہی پھلا یہ سکھ آگے سمجھا پیچھے آگے پھلی دامن پر ہاتھ دالا دامن مکتی میں آگیا ادھے دروازہ کھلا سامنے عزیز نسل تھا دروازے کے پاس عزیز نسل کو دونوں میں پھایا جلوکہ خبر آگئی یوسف خبرائے نہیں ایمان خبراتہ نہیں اسمت خبراتی نہیں نبیت پریشان نہیں ہوتی مسترک نہیں ہوتی جلوکہ خبر آگئی پریشان ہو گئی پریشان میں جب بیٹھا کے شہر میں اس منظر کو دھوٹھ لیا تو قرآن کہتا ہے ادھا جلوکہ نے دلک کر کہا دیرائی غلام دلان پر تشھے بڑا نافرمان ہے اس نے غلط نگاہ مجھ پیدا لی دیکھتے دیجئے مصر ترے غلام نے کیا کیا تو قرآن کہتا ہے کہ قمی سے عیسد غد غد پتا غد میں خطیقی کیا ربی میں کیا لگ استعمالے کے اے غد اے غد یہ غد لہدال ہے یا توڑ غد 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 کہتے ہیں سر سے پر تک تلوار چلانے کو غد کہتے ہیں کمر سے تشریعے تک تلوار چلانے کو مرسائل یہیم انہیں مکستو کہ غد پیسے بتائے اور غد پیسے بتائے غلم میں جب خود لکھتا ہے تو حرم سرسلے کے یہیم سرسلہ کہ جب آلی قد تبار کرتے تھے کہ پیسے بتکلے ہوتا تھا جب قد تبار کرتے تھے تو ادار ہوتا تھا ادار ہوتا تھا ادار ہوتا تھا زلے پا کے ہاتھ میں تھا یوسف ادار ہوتا تھا سرسلے میں جب خودتا تھا سرسلے میں جب خودتا تھا سب نے لکھی ہے لیکن یہ سب نے بچہ لکھا ہے اب مجھے مہینہ لوگی کہ بچہ چھے مہینے کا ہوتا ہے کہ سات برستہ ہوتا ہے کہ تک برستہ ہوتا ہے کہ تکیو برستہ ہوتا ہے تکیو برستہ ہوتا ہے کہ دیوے کے مقابل بچہ جتنا بھی بولا ہوتا جائے بچہ ہے زلے تھا اور عزیزے مصر کے مقابل اس کے بچہ تھا یہ بچہ تھا امام نے فرمایا یوسف نے کہا اس بچے سے پیچھ لو اس بچے سے پیچھ لو بچہ ادار بولا کہ یہ نہیں سرے اگر قدیشت پہ دائمان آجے سے خطا ہیا ہے آجے سے خطا ہیا ہے تو یوسف خطا ہیا ہے اور اگر پیچھے سے دائمان خطا ہے تو زلے تھا خطا ہیا ہے عزیزے مصر میں دیکھا تو یوسف کی قدیشت پہ دائمان پیچھے سے خطا تھا سمجھ گیا سمجھ گیا آپ نے درجوں نہیں کی آپ نے درجوں نہیں کی دوسری تکریر میں مہنے دہا تھا کہ جب مارگ سرپس ہو جاتا ہے اور ترہیس کے مقابل آتا ہے نبیت کے مقابل آتا ہے انعامت کے مقابل آتا ہے تو زمت کے الہی یہ ہو تو سرپس مرک کو جلیو رسطہ کرنے کے لیے اس کے مقابل پردردار عورت کو بھیجا کرتا ہے بھراؤں کے مقابل آسیا کو بھیجا مادر ہوشا کو بھیجا کہار ہوشا کو بھیجا قدس کے ماملے میں رکیوڑ میں پاکبہ جہرہ کو بھیجا یعنی جب پر سرپس ہی پر آتا ہے تو سرپس مرک کے مقابل عورت جاتی ہے لیکن اگر عورت سرپس ہو جائے تو پھرپا ان کے مقابل جائے جب عورت سرپس ہو جائے تو پھرپا ان کے مقابل جائے مرک کے حد گیا تو سنت ایلا ہی یہ ہے تو جب عورت سرپس ہی پر آجائے جدا سے مقابل آرت آجائے نبیت سے مقابل آرت آجائے امانت سے مقابل آرت آجائے تو بچوں کے جلیر شرم آیا جاتا ہے جلوکہ سے مقابل ایک بچوں آیا جلا یہاں علی میں جاں جمل حسن کو بھلایا بچوں نحنی جے تردے سنت ایلا ہی ہے کہ بچوں کو دے جا جائے اب صحیح اس جلیرے میں حسن پیٹی درس کے ساتھ مانی سے مقابل نبیت سے مقابل نبیت سے مقابل نبیت سے مقابل مانی سے مقابل بچہ ہو بچہ ہو نباشہ جلیرہ کا کالا جا بھائی تھا یہ بچہ کبھر جو رکھیے گا کالا جا بھائی تھا یعنی تہلی پوشتی اور بچہ تھا جو بھی امر ہے حسن کی جو تیسری پوشتی بھائی ہوتا ہے پھر بھائی کا بیٹا ختیجہ ہوتا ہے پھر ختیجے کا بیٹا پوپا ہوتا ہے حسن کی اور تیسری نفر کا مقابلہ تھا اب لاکھ تاریخ میں کم سن بن جائے ہیں ہاں تو نامی ہاں تو نامی ہاں تو نامی اور یہ ہے نواسو اور نواسو کوئلی میں بھیجا وہ کہہ دیا جائے گا جو رسول کہ گئے ہیں جو رسول کہ گئے ہیں یہ جبیا میں نے انکھیلی کی امام داردہ میں بھی کہا تھا کہ ستترہ ہزار یاسے گھرے پرے ہوئے تھے جمل کے میدان میں ست ہزار زدنی تلپ رہے تھے جس کے علاج کا انتظام نہیں تھا اور ان ست کو علی نے مارا تھا علی کی جلپہ مارنکہ کو کیا تھا تلپ رہے تھے اور یہاں محرک یہ کہتا ہے کہ جلپوں میں تنگی ہو رہی تھی یہاں جلپوں میں تنگی ہو رہی تھی جبی تو آتش اور ناست میں ناست میں رجیوں میں یہ مضامین کہے ہیں اُبھر زلپوں میں ہم نکلتے ہیں یہاں سب کے دن نکلتے رہے ہیں زلپوں کے خم زلپوں کے خم تو محرک نے کہا ابھی ایک طرف کے بار سلچھا لیے تھے دوسری طرف کے سلچھائے نہیں تھے محرک کو یہ نہیں بتانا تھا کہ اسے بالوں کا ذکر کرنا تھا بلکہ یہ بتانا تھا کہ اتنی جلدی گئیں کہ چار سے جانا پھول گئیں بچے نے جنبیہ کہا ہے جسے سن پر روانہ ہو گئیں عورت پر کشی پر آئے کہ بچہ مقابل آ جائے تو زلیخہ بھی خبر آ گئی پریشان ہو گئی بچے نے جب آجی دے دی اب کیا ہے تو زلیخہ نے کہا کہ اس کو پیسانے میں ڈال دیا جائے عزیز نسل میں بھی یہ سوچا کہ میری مانوز کی بدنامی اور رسوائی ہو رہی ہے یوسف کے پیسانے میں ڈال دیا جائے یوسف پیسانے میں پھنک کر دیئے گا یوسف پیسانے میں پھنک کر دیئے گا چند مہینے گھدے تھے لیکن مصر کی اپنہیں کم نہ ہوئیں قصر کی باتیں ظاہر نکلیں محل کی باتیں محلوں میں پھر شہر میں پھولیں یہاں تک کہ ہر عملی اور رئیس ہر کی عورت یہ کہنے لگی ارے اتنی بڑی جلیخہ ایک سکیٹ ایک باچہ کی بیٹی تھی اور وزیر حزانہ اور وزیر آزم کی بیوی تھی بڑا اسکیٹس اس کا بلند تھا مصر میں عورتوں نے کہنا شروع کیا ارے اگر غلام پر خریدتا ہو گئی اتنی انہیہ سکرین خاتون اگر غلام پر خریدتا ہو گئی جلیخہ کے سانوں تک بھی یہ باتیں پہنچیں جب یہ باتیں اس کے سانوں تک پہنچیں تو اس نے تاوت کا انتظام کیا اور اس تاوت کا پورا منظر مولانا ادھر کلام آزاد نے تفسیر پورے یوسف میں تفسیر کے ساتھ لکھا ہے اور جس نے یہ بتایا ہے کہ اس طور میں مصر میں چھری اور کاتے سے دھانے کا رواح ہو چکا تھا ورنہ ہر عورت کے سامنے چھرییاں نہ رکھو جاتے ہیں بات دلدل صحیح ہے اس نے تھل رکھوا دیئے ایک ایک تھل رکھوایا پلیس میں اور چھرییاں رکھوا دی ستر اعتیں تھی جو داوت میں آئیں اور ایک بار جلسانے آواز دی شنو شنو اب یہ شک آنے والا ہے جب وہ آئے تو اس وقت اپنے اپنے لیمو ان چھریوں سے کاتنا ست نے چھری اتھاپ ملی لینو اتھاپ ملیا ایسے نے حکم دیا جلسانے کہ لیسک کے چہرے کا نقاب ڈال کر پھوڑے پر پٹھا کر اس جبھا کو لایا جائے جس نام کر دعوت ہو رہی تھی لیو تو پھوڑے پر سوار آئے جو اسے ہی اس محکم کے تریب آئے چہرے کو نقاب اپاہ دی گئی لیسک پہانا تھا جب تاری اوٹوں میں چھری چلائی اور لیو تو پاتھنا کہا لیو توٹ کی سواری بزر گئی لیو توٹ کو چلو گئے اپ جو اسے نگے تھا تو اپنے اپنے ہاتھوں کو چاپیوں سے پاتھ لیا تھا چھریوں سے پاتھ لیا تھا اور ستر اوٹوں کی ایک ہی آواز تھی پر اوٹ نہیں آئے تھی کہ ساری اوٹوں میں ایک جبان سے یہ کہا یہ بشر ہے یہ ملک ہے یہ ہم چا دیکھ رہے ہیں یہ ہم تو جانگر آ رہا ہے تو زلیخہ نے کہا تم نے دیکھا ایک نظر تم نے دیکھا تو تم نے لینوں کو بجائے پولیاں پاتھ لیں ہمارے دھرکے تو درسوں سے ہے ہم تو روز دیکھ رہیں اب بتاؤ دلوں کا کیا آلم ہے زلیخہ پیچھتی ہے بتاؤ دلوں کا کیا آلم ہے پوغبار پران کہتا ہے ایک چلی دوسری چلی دوسری چلی لیکن قرآن یہاں پر کہتا ہے کہ قید لفظ استعمال کیا ہے قید یعنی ان آفتوں پر چلکتر عجیب چلکتر تھا عجیب مقتاری تھی تو قید کا لفظ عربی میں جو استعمال ہیا ہے اس کے لامی یہ ہیں کہ دل میں کچھ اور ہو زبان پر کچھ اور لے کر جائیں یہ ہے قید زبان پر یہ لے کر جا رہی تھی کہ ہم زلیخہ کی دن سے تبارش کرنے آئے ہیں لیکن بعد میں کبھی زبان تھی کہتی تھی ہم خود چمارے پاہشمن ہیں یہ تھا عورتوں کا قید یوشت خبرہ گئے ایک بار ہاتھوں کو اٹھایا کہا پروردگار اسے کے پر پر ہے ہم تو قید دے دے ہمیں انہوں نے زندہ میں ڈال دے ان قیدوں کے قید اور مقتاریوں سے یوشت کو بچا لے اب ہم سے برقاس نہیں ہوتا یوشت کو قید ہو گئی یوشت چودہ پرس قید میں رہے چودہ پرس کے بعد قید سے آزاد ہوئے تو اب جب پاس شاہ نسلے نے قید سے نکلوایا تو یوشت نے جانے سے انکار کر دیا جب تک ان عورتوں کا اور میرا مسئلہ حل نہ کر دیا جائے جب تک ان عورتوں کا اور میرا مسئلہ حل نہ کر دیا جائے سرائے نے مصر نے ان عورتوں کو بلایا آپ کنائے دیکھئے کنائے دیکھئے جس زنیتوں نے محبت کی تھی لیکن محبت کی سب سے بڑی جلیل یہ ہے کہ محبت سے اگر آنچ آئے تو ساری آنچ اپنے اتر لے ہی جاتی ہے محبت سے بچایا جانا ہے اگر سچی روحانی محبت ہوتی کہ قدعی سے دسلا گیا تھا تو اپنے اپنے اتران کو یوسف کا نرک دیتی یوسف پر اتران ترکنا بتاتا ہے ابھی سچی محبت میں جرکتار نہیں ہوئی تھی محبت مازنی تھی اب پتا چلا جب عرصہ گزر گیا چودہ درس گزر گئے تو اب یوسف کا کمائے دیکھئے کہ محبت اس نے کی تھی مازنی لیکن یہ سکھ میں چونکہ ناثر ہی کر چکے تھے غلان ہی کر چکے تھے جب مالکہ کا نام نہیں لیا جنتے کا مصر کی ان عورتوں کا اور میرا مسئلہ حل کیا جائے جبکہ آخری زلوخہ تھی یہ ہے نبیت کا عدد یہ ہے نبیت کا عدد زلوخہ دیا گئی باکشاہ نے پوچھا کیا مسئلہ تھا تو سب سے آگے پر تر زلوخہ نے کہا ہم غلطی پر تھے ہم غلطی پر تھے خطہ ہماری تھی وہ سچا ہے وہ سدیت ہے قرآن نے لذل لکھا وہ سدیت ہے وہ سدیت ہے وہ سچا ہے خطہ دار ہم سب ہیں خطہ دار ہم سب ہیں جب معاملہ ساتھ ہو گیا تو یوسف آگے یوسف آگے تو یوسف کے کردار کی بلکتی میں دیکھ کر مصر کے خزانوں کی گنجیاں یوسف کے حوالے فراؤں نے کر دی کا حکومت تمہاری ہے میں تفترکار ہوتا ہوں ایمان عبیل کرتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں اب مصر پر تم حکومت کرو یوسف مصر کے پاس شاہ دن گئے اور عرصہ گزر گیا تیتیز درست کے جوان ہو گئے ایک دن سداری شہرہ تس کو شام سے نکن نہیں تھی شہرہ ترک گزرہ تھے پالیٹاک تھے سلامیاں تھیں لستر جا رہا تھا پاس شائع مصر جا رہا تھا کہ کانوں میں کسی بھوڑی عورت کی آواز آئی زنطا کی آواز آئی کہ اس کا آسا جو ہے وہ زمین کا آواز دیتا ہے اور اس آواز کے ساتھ ایک آواز آتی ہے ہائے یوشو ہائے یوشو نوے یوشو ہائے یوشو آواز کا سننا تھا چٹی ہوئی سواری رد گئی کہ یہ طان ہے کہ وہی دیوانی دیوی عورت جو انتھی ہو گئی جس کے بعد سے مہد ہو گئے کمر چھک گئی لیکن اب تک وہ آپ کو کتاب تک وہ حسن جمال تک وہی دیواندار کہ سب کمرو عشق میں چھئی لیا قابل تاریخ ہے وہ ساتھ جس نے نیکی کے بدعالت بے غلامت حکومہ پتا دی اور معصیت کے بدلے پاکسہ کے فقیر بنا دیا جمعہ یوشو کو پسند آیا اور بھرای عالم کیوں ہو گیا یہ کی انتھی کیسے ہو گئی کی بھوڑی کیسے ہو گئی کہ کمرو عشق میں کہ مجھ سے دینے عشقوں کیا کہ اس نے عشق کیا کہ جانات کو تم سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیتا اور تورید دنیا میں مجھ سے زیادہ حفیم گئی عورت نہیں تھی اس لئے اللہ نے جب سے محبت کی بہت لسنہ تھا کہ ایک بار یوشت مذکر آئے اور مذکرہ کرتا ہے اے بلو خواہ میرا حسن دیکھ کرتی اتنی دیوانی ہو گئی اگر کہیں تو نبی آخر محمت مستفاہ دیکھ لے تھی کہ تیرا کیا عالم ہوتا تیرا کیا عالم ہوتا بس یہ سننا تھا کہ غلو خان آغاز تھی اے لیوشت چن نے کیسا نام لیا چن نے نام لیا دین محجدت آئی کہ تیرے دل میں محجدت میں آئی کہ تیرا جاتا حسین کسی کی تاریخ کرو کہ ظاہر ہو کہ تُس سے زیادہ عبدال ہوگا یہ تُس سے زیادہ خوبصورت ہوگا اور نام میں تنی مخواس تھی کہ تیرے دل میں محجدت آئی تیرے دل میں محجدت آئی جبوری پر گہی ہوئی جائے سلوخہ کی جوانی پلکا دو سلوخہ کی جوانی پلک گئی بھرک آیا وہی آئے یوشت پر آگے دوے سلوخہ پر چاہ دوے آپ نے آج پر آگے پڑھ دیا اب تم کی شہد جاری کرو آخ میں لاؤ یہ تمہاری شہجہ بن گئی اور وہ بھار کیا آپ نے کہ چودہ سے درک آج گزر گئے یک محطت کا دن پھرتے ہیں لوگوں سے جو نبی کے پیر میں موجود تھے محطتوں کہاں ہیں محطتوں کہاں ہیں پانچ ہزار پر پہلے ایک اسیان کی عورت نے نبی آخر سے محطت کا افرار کیا تو اس کا بھراتا جمانی نے بھبل گیا محطت اسے کہتے ہیں جب محطت سے اصلی محطت کرنا ہے تو یہ ایسی عورت ہوتی ہے کہ نبی کی گوزہ بھی بندی ہو اور نبی کی اولاد کی ماں بھی بندی ہو جہاں محطت محطت نہیں نہ اولاد نبی نہیں ہوتی محطت ہوتی تو گوزیاں آباد ہو جاتی محطت ہوتی تو گوزیاں آباد ہو جاتی ایک سو پس پرس کی عمر ہوئی تو یوشف نے انتقال کیا پسر فروزی جو فروزے سے تعمیر ہیا تھا وہاں سے تابوت چلا جب تابوت تیار ہو چکا اب اس عفتے کے آخری جنلے ہیں اور توجہ رکھے گا تقریر ہے دوسری جانب دل جائے گی اور اپنی منزلوں سے قریب ہو جائے گی جب تابوت چلا زلے خواہ کا پتا چلا دو بیٹوں کی ماں بنی تھیں ملشیہ رکھ رہا ہی اور ایک بیٹی رہیمہ جو جناب ایوب کی سوجہ پرار پائیں زدر آئے گا ان با دھی اور بھی زدر آئیں گے اس دہت کے یہ صلیحہ چلی اور روتی ہوئی چلی ناتک کرتی ہوئی چلی اور ایک بار قابیر کے قریب پہنچی اس در پخت کی چادر کو ہتایا یوسف کو چہرے کو دیکھا کہ یوسف میرا ماضی بڑا آساب ناد تھا تمہارے رب نے عزت عطا کی ایمان کی قیلت سے مالا مال کیا میں تمہارے جیسے نبی کی سوجہ بنی جب تک تم پھر میری عزت تھی اب تم چلے جاؤگے تو میرے ماضی کو جو پھر کلک کر بیٹھیں گے تمہارے بغیر زندگی بیتار ہے ایک کامی آبادے جلیخہ کو بھی ناد دے کہ یوسف کے تابیو کے ساتھ جلیخہ کا تابیو چلے جوہاں مانگی تھی طلب پر گری یوسف کے جنازے کے ساتھ جلیخہ کا تابیو چلا ایک ہی جہاں نبی کو اور نبی کی سوجہ کو بخن کیا گیا اے جلیخہ تو تری خشکسمت تھی کہ نبی کے ساتھ تری خبر بنی ارے نبی کے آس پاس سرسے تھے خبرے کہاں ہے خبرے کہاں ہے خبرے کہاں خبرے کہاں نبی کی جوجہ یہ دیا مانتی جلیخہ تم نے اچھا کیا تم سمجھ گئیں کہ نبی میں رہے گا کہ تنہی یقوش نہ ہو جائے یقوش ہو جائے گی کہ شاید پہرے سے باہر نہ ہو جائے کہیں ہاتھ میں تلوار نہ آ جائے کہیں میدانے چند نہ آ جائے اس سے بہتر ہو کہ موت آ جائے اس سے بہتر ہو کہ موت آ جائے اسی لیے کہاں تھا اے ہمیرا تازت مر جاتی مرے سامنے مرتی تمہارا جنازہ کا موت آتا پکھن پھن آتا موسیق دیتا جنازہ لے جاتا بقی میں دکھن کر دیتا چارہ سو بہا دیتا اتنی نام تو ہو جاتا کہ یارتو لندہ ایسا بھی کہتے ہیں کہ کیوں نہ کہوں بے پراہ ہوئے حضات کے کتے خوٹ رہے ہیں سلامت کریے گا حضات کے کتے خوٹ رہے ہیں نہیں نہیں اگر زلے پاک یہ مرتبت تھی تو آپ کیا سمجھے آپ کیا سمجھے خدیجہ جیسی بیوزہ عطا کر دی ہم نے ان نبی کی اولاد کی ماں بنا دیا کرمیوں میں تیرہ آ گئیں کسی کی گوڑ میں بچہ نہ دیا ستیہ کو بیٹا نہ ملا ان میں سلوہ کو بیٹا نہ ملا حفظہ کو بیٹا نہ ملا ان میں مومنی ناشا کو بیٹا نہ ملا مانونہ کو بیٹا نہ ملا جانب ان کے جائز کو بیٹا نہ ملا رہانہ تو کوئی دیتا نہ ملا چباریہ تو کوئی دیتا نہ ملا سوڈا تو کوئی دیتا نہ ملا کسی بھی بی نے دیتا نہ پایا دیتا تھا بیٹی کیسی لوگوں نے لکھا کسی بچہ ساری ہی مزر آ جاتے مرحیم نے لکھا ہے اور اس کے لیے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی وہ اعلادیں اب ادب کے جن میں بہر لہا ہو مسلمانوں کی وہ اعلادیں جو ناکس رہ گئیں جو بیری رہ گئیں ہم ان پر بھی شندت میں ناز کریں گے دخول کرماتے ہیں تو بورلک نے لکھا کسی یہی ہو جاتا کسی تو ہو جاتا کسی تو ہو جاتا لگوں کو بڑکتا بمال دیکھے خدیجہ کو چار دیتے دیے خاسم جیسا بیٹا دیا ابھی تفصیلی تقریر آئے گی جناب خدیجہ کو تقریر آئے گی تفصیل سے آپ سنیں گے ازمان جی نبی خدی تقریر آئے گی ان میں صلحہ پہ بھی ہمیں تقریر کریں گے سعودہ پہ بھی تقریر کریں گے آج تقریر کروں آج سے آپ آگے بختا جا رہا ہے تبدو رکھئے گا خدیجہ کو بیٹا دیا خاسم جیسا بیٹا دیا طیب جیسا بیٹا دیا پاہن جیسا بیٹا دیا ابھی اللہ جیسا بیٹا دیا چھار بیٹے دیے اس کے بعد سیدہ تشاہ دی ہو بچہ نہ دیا انہ سیدہ تشاہ دی ہو بچہ نہ دیا حقہ تشاہ دی ہو بچہ نہ دیا آجہ تشاہ دی ہو بچہ نہ دیا سکیہ تشاہ دی ہو بچہ نہ دیا رہانہ تشاہ دی ہو بچہ نہ دیا آخریہ قرآن اور آفزدیک استعمال کا ہوا یہ باریہ ایک پتیہ آ رہی ہے شاہد مصر نے حدیعہ دی جا ہے حدیعہ کے معنی آپ جانتے ہیں قربانی کو بھی حدیعہ کہتے ہیں اگر یہ الفاظ آپ کے فینوں میں محسوس ہو گئے تو بس سمجھیں گا میری تفریر کا محنت کا سارا بات جاں مل گیا ہے بات جاں سے سنیے گا حدیعہ قربانی کو کہتے ہیں قربانی اس میں کہتے ہیں کہ ناکس نہ ہو یعنی یہ بطرہ دیا جائے تو تانا نہ ہو یا لنگلہ نہ ہو یا لیوہ نہ ہو حدیعہ اسے کہتے ہیں کہ ناکس نہ ہو حدیعہ بات شاہ اہمیتو نہ دے جا ہے اب بتا چلا کہ ماریہ اہمیتویاں کاملہ رکھتی تو سرابی نہ تھی کمیش نہ تھی پاکرا تھی کواری تھی کسی مر کا ہاتھ آگے نہیں براتا کمیش نہیں تھی بات شاہ کی بیٹی تھی حدیعہ تھا حدیعہ ناکس نہیں دیا جاتا اکتے ہی اس بات تنہاز پتر ہم تو سوارے آئے ہم تو سوچیرت تھی ہم تو سوچیرت تھی ہم تو سوچیرت تھی ہم سے زیادہ حسین کو ہی نہیں تھا اگر دن سے زیادہ کو حسین نہیں تھا تو یہ ماریہ اہمیتویاں سے حسن پیتا ہو گیا اپر جو پیا ہندر آئی پتا چلا اس پیش تیار ہو گئی دشمنی پر سب آمادار ہو گئے اتنات کو پتا نہیں کیا منزیر تھا پرگندی بات اس نمیہ سے پرگا رہا ہے اور اس پیوڑا میں سے کسی ایک کو دیتا نہیں دیا اچانک یہ کیا ہیا یہ کیا ہیا آنکھ جدی آئی ماریہ اہمیتویاں کی دوگ میں اس بچہ آ گیا یہ کیا ہیا رسول کے پیوڑا ہو گیا ہے امرافیر ہو رہی ہے زندگی کے دو برس رہ گئے ہیں ماریہ اہمیتویاں کی دوگ میں بچہ آ گیا بچے کہا نہ تھا جب کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے بس کافی تھا کافی تھا نام رکھا ہے بچہ بیگ میں ہے بس کھر میں رہو مشربہ انہیں ابراہیم میں رہو جب دارت کو جاتے ہیں مدینے تو سلمان فارسی کے بات سے قریب جناب ماریہ اہمیتویاں کا مکان آج بھی بنا ہوا ہے اسے مشربہ انہیں ابراہیم کہتے ہیں مشربہ انہیں ابراہیم اس لیے کہتے ہیں وہ جگہ جہاں رسول کے پینے کا پانی رکھتا تھا بچہوں کے پینے کا پانی نہ رکھا جاتا تھا جس طرح اتماد ہوتا تھا کہ پانی میں شہر نہیں ملایا جائے گا اور تیرا کی تیرا اور پانی ایک بسری عورت کے پاس پانی ایک بسری عورت کے پاس رسول کے پیاس لگے تو اس بانگ میں جائے زینے پہ کرے مشربے میں جائے تو ماریہ تو پانی مانگے اب آپ سمجھے ماریہ کا منطبہ تہتے بکھاؤ آپ کو آپ کو کل کی تفریر یاد ہے جس بادشاہ کی بیتی حاجرہ تھی اسی نسل میں ماریہ سکتیا تھی حاجرہ ماریہ کی جگہ تھی نہ وہ کلیش تھی نہ یہ کلیش تھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی ایک نبی کی جائزہ اور نبی کی اولاد کی ماں یہ بھی نبی کی اولاد کی ماں بن گئی بکر حاجرہ تھی بکر حاجرہ تھی کل میں نے ادلت یہ کہا تھا کہ بی بی کا نام ہجرت کی یادگار میں حاجرہ پڑ گیا اسلام میں کسی مرک کا نام نہیں رکھا گیا ہجرت کی یادگار میں کسی کا نام ہو تو بتائی بی بی کا نام ہجرت ایسی ہجرت تھی کہ نام حاجرہ پڑ گیا مرک کو قرآن میں اگر مہاجر کہا تو آپ مہاجر کے نامی قرآن میں یہ ہے کہ جس کا سبر معافیت کی طرف سے اپنے رب کی طرف ہو مسلمان مہاجر نہیں ہوگا رسول نے درمایا کہ یاد رکھنا ہے مسلمانے تمہارا تمہارا بھائی زتن نہیں ہے کبھی کسی شہد کسی سبین پھتنا زتن بنا کر نبید جانا عرق سے نکلے ایران میں آئے ایران سے نکلے افغانسطان میں آئے افغانسطان سے نکلے ترکی میں آئے ترکی سے نکلے سندھ میں آئے سندھ سے نکلے صنجاب میں گئے کضیب سے نکلے یوپی میں گئے یوپی سے نکلے دھرما به Колپسن میں آگئے تمہاری زمین کا ہے ہر آن ہجرت ہے یہاں سے بھی نکل کر کہیں جانا ہے ہجرت تمام نہیں ہوئی ہجرت تمام نہیں ہوئی یہ باتیں پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کل میں نے یہ بات کہیں کچھ میں برا مان گئے ایسے برا مان گئے کہ ان دن کے تقریباً پچاس لڑکے ابھی مجلس سے پہلے آگئے اے امام بارے میں آئے اور علم کے سامنے ادھر ادھر تک پہلے آگئے ادھر 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 علم کے لیچے اس لڑکے کا مارا ہے پچاس لڑکے میں ان کے لیچے ابھی مارا ہے مجلس سے جن لنے پہلے یعنی اس طرح اس کے ہاتھ کام ہوگا یہ لڑکا جب ریکلی ہے ان کی ان کا سنوے ان کی ان اپنے علامے کے کونس لڑکے اس نے جتایا ہے یہ ان کی ان کا لڑکا ہے ان ایو ایم نے اپنے یونک کے لڑکے کو آگئے علم کے لیچے مارا ہے تو آج ہم یہ کے اس شریف لڑکے کا دے اس علم اور حضرت عباد کو حوالے کرتے ہیں یہ جملہ اس جملے کی امت تم نہ سمجھنا نمبر سے طہرہ ہو علم سے طہرہ ہو امام دارے میں طہرہ ہو حضرت عباد اور اس لڑکے کے اور تمہارے ترمیان ہے اب جیئے ہوا تراشی میں تن اور جو چاہے تن لو ہم نے کہہ دیا علم کا بیچ میں ڈال دیا ہے اب کامیاب ہو جانا جب نہیں چاہے کامیابی حاصل کر لینا اور ایک بات بتا دیں ایک بات سمجھ میں لڑکے پچھلے سال پچھلے سال امام دارگاہ علی رضا میں تقریر کر رہا تھا لو محضرم کی آپ کا میر چاکتر پاروچ سکتار مجھ سے بھلنے آیا میرے ساتھ اس نے تقریر کی امام دارگاہ علی رضا میں جندہ دوکتر اور اس کے جملے یہ ہیں کہ ہم آپ ایسے لوگوں سے سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی ان کو طرف کے اصطف ملے گی جب ہم آپ سے جیتھیں گے ہم آپ کی مجھل سوڑنے عادت دیتیں گے تو ہم نے اسے جملہ کہا تھا اور جاگر اس سے آپ پیچھ لیے اس سے دوست کی یہ نیعت تھے ہم نے یہ کہا تھا تمہاری تحریف جہاں اچھی ہے چند دن یہ بنی ہے لیکن تاریخ سکتار ایک بات یاد رکھنا شیعہ سننی اتحاد تم نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے لیکن ایک بات پر خوال لگنا کبھی شیعوں کی مجلس کو نہ چھیلنا اور کبھی اس پر تابندی نہ لگانا کہ مندر پر کیا پڑھا جائے ایسے نہ پڑھا جائے جس دن تم نے ایسا کیا ایک بیون کو قبال ہو جائے گا یہ جناب سیدہ کا مانیہ ہے فارق سکتار نے ہاتھ بان کر کہا تھا کیا کبھی یہ ایسا ہوا ہے میں نے کہا علاقے میں پچھوائیے اپنے کانسلر سے انہیں نے کانسلر کو بلایا کانسلر سے گلتگی ہوئی ایک دن پر کے سلسلے میں کانسلر کی دوسرے انوال ہوئے تھے فارق سکتار نے ہم سے نازلت کی کہ ہندہ کبھی مجلس اور امون مہدہ کے مسئلے میں کسی علاقے کا کانسلر یہ ہمارا بہتا مجلس میں انوال نہیں ہوگا اس لئے کینٹیوں جنہ جنہ ہاتھ ان کی ہے ہمارا نمبر چائدہ زدہ رکھتا ہے صلوات کریے گا جو توجہ رکھی لوگ یہ نجلی سے عادت سکھاتی ہیں یہ علم تم نے اپنے ہاتھ کے لگایا ہے آج اس کی ترمین کردی جنہیں کیا اکتر رکھی تم نے اپنا اس کے پچھن کی کیا رکھی ہے وہ مرد نہیں تھے وہ عورتی تھی جنہوں نے علم کی حضرت دی ہے غاتین کردلہ کا کردار اور اسلام میں داد میں کردلہ کے داد آنے والی عورتوں کے کارناموں پر ایک کتاب لکھی شیعقال اس لکھنو کے تندل سید علی عطب نے اور اس میں لکھتے ہیں ایک مثال دیتا ہوں اور وہ مثال یہ ہے تقریر میری رکھ گئی اور کل انشاءاللہ یہی سے آگے تقریر کرے گی جہاں برمین تقریر دیتا ہے یہ لکھتے ہیں کہ شد عاشور تھی اور میرا جوان بیٹا علم میں گیا ہیا تھا ایک بار اس قلعہ ملی کہ میڈیکل کالج کے اکیلا اللہ لڑتا تھا اور جس محلے میں رہتی تھی اس کا گھر بھی گیا بس اس نے یہی کہا اب 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 گھر میں از آسانہ تھا علم سجے ہوئے تھے علم کا اتران کرو تو پتا چلے گا کیا قیعت ملتی ہے کیا طاقت ملتی ہے اب آج دیکھ آگئی آشور کا دن آیا تھا پر کچھ لوگ اس کے دھر پر پہنچے اور لوگوں کو ہٹا دیا دھر سے نکال کر لائے کہ چلو ہمارے اسطاف چلو ہم اس لئے آئے ہیں کہ تم بھی چلو ہم جمعہ سنیے گا واقعہ ختم ہو گیا بھی لمبتا چوڑا واقعہ نہیں ہے ہم اس لئے آئے ہیں کہ تمہارے لڑکے کا جنازہ اٹھانا ہے یہ سنہ تھا جلال سے ستھے دیکھا تم لوگ باتندار ہو تم لوگ عددار ہو تم یہ نہیں معلوم کہ ابھی کربلہ نے میرے آقا کا جنازہ نہیں اٹھانا تم میرے بیتے کا جنازہ اٹھانا لے آئے آخر سے پہلے بیتے کا جنازہ دہی پہلے رہے آخر کے بھاگ رہا سے اٹھانا آخر کے بھاگ اٹھانا شان غریبہ سے بھاگ اٹھانا اپس کی چاہنے والی عورتوں سے سبب لو کہ اپس کا اتراب سہتے سیار عورتوں نے بس تطریر پلت ہو گئی بس تطریر پلت بس تطریر ہو جی آرہ پلت نیس پلت جی بس 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 موسیقی 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 ہمیں مار فتح آل محمد عطا کر ہمارے ذہن کے یہ اتقاع عطا کر کہ ہم ان نجسوں کا مقصد ملت دیں دارالہ دلوں میں جو نور پھر دے جماغوں میں جراشنی عطا کر دے کہ ہم ازائے حسین کی عصمت اور بکری کو سمجھیں دارالہ ہم میں جو بیمار ہیں ان شکاہ کا حربان دارالہ جو مر چکے نامنی ان کی روحوں کے بخص دے دارالہ جو زیادہ کے مقامات کے مقدسہ کرنا چاہتے ہیں ان کی روحوں کے زیادہ کرنا باستہ محمد ورعالی محمد کا جو تیرے استاہی ہیں انہیں اس مقام کرنا سہید کرنا باچید